نمازکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کریں گے لونگ کھانے کے جبرجست فائدوں کے بارے میں دوستو لونگ کا اپیوگوہ صدی ہے اپچار کی روپ میں صدیوں پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اس میں موجود پراکرتک گونہ ہماری کئی طرح کی گمیر بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کا کام کرتے ہیں یہ کھانے کے سواد کو بڑھانے کے سانسانت ہماری صحت کے لئے بھی کافی فائدے مند مانا گیا ہے آج ہم آپ کو لونگ سے ہونے والے سڑیرک فائدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کافی لمبے سمیں سے ہو رہی کھانسی کو دور کرنے کے لئے آپ لونگ کو موہ میں رکھ کر اس کا رس چوسیں جلدی آپ کو اس بیماری سے راحت مل جائے گی لونگ کو موہ پر رکھ کر اس کا رس چوسنے سے سانس کی بدبود دور ہوتی ہے ناک بند ہونے سے سانس لینے میں کافی دکت آتی ہے اس سمسیہ کے ندان کے لئے لونگ کے تیل کی کچھ بوندوں کو کسی ساپ کپڑے پر ڈال کر کچھ سمیں تک سونگتے رہیں جلد ہی آپ کو ناک بند ہونے کی سمسیہ سے نجات مل جائے گی لونگ کے پاوڈر کو سو گرام پانی میں مصری کے ساتھ ملا کر پینے سے چھاتی میں ہونے والی جلن سے چھٹکارہ ملتا ہے اس کے ساتھ ہی پیٹ میں جلن جیسی سمسیہ سے بھی ندان ملتا ہے جوڑوں کے درد کے ساتھ بات بکار جیسی سمسیہ کو دور کرنے کے لئے لونگ کے تیل کا استعمال کریں اس کے مالس کرنے سے ہر طرح کی پیڑا میں آرام ملتا ہے لونگ کے تیل کو بتاسے کے ساتھ کھانے سے اپچ اور پیٹ سمبندی سمسیہ سے نجات ملتی ہے ساتھ اس طرح کا اپچار حیجے کے سمیں کافی لافکاری ہوتا ہے آنکھوں کی روسنی کو تیج کرنے کے لئے تتھا رتوندی سے چھٹکارہ پانے کے لئے آپ بکری کے دودھ کے ساتھ لونگ کے پاوڈر کو ملا کر آنکھوں پر لگانے سے کافی فائدہ ملتا ہے لونگ اور چرائتہ کو برابر ماترہ میں پانی کے ساتھ ملا کر سیبن کرنے سے پرانا سے پرانا بکھار دور ہو جاتا ہے گروبتی مہلہ کو الٹی آنے کی سکایت زیادہ ہوتی ہے اس سمسیہ کو دور کرنے کے لئے لونگ کو پیس کر مصری اور صحت کے ساتھ سیبن کرنے سے اس پریسانی میں جلد ہی راحت ملتی ہے تو امید ہے دوستو ہمارے دورہ دی گئی جنکاری آپ کو پسند آئی ہوگی یدی ہے ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں یدی ہے ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں دنبات دوستو